تم نے پاگل مجھے کچھ نہیں آ گیا پہلا میڈم غلاب اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں یار امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے تو ارکم تم بھی آج ہو بھائی تم بھی اپنے دوستوں کو اسلام کیا کرو اسلام علیکم کیا آنے تھا سب ٹھیک ہیں بھائی یہ سب ٹھیک ہیں اسے بتا دو چلنے آفیر بھائی یہ کیا کیا ہے بلیکی حرام زادی یہ کیا کیا ہے یہ فرگوش یار اس نے فرگوش یہ کیا کیا بلیکی تم نے پاگل زندہ ہے مرا پڑے آفیر مار گیا ہے یار یہ اسکینہ ہے اسی لیے ہم اس کو نیچے نہیں اتارتے اسکینہ بڑی گندی آتے ہیں یہ دیکھو اب اس بچارے کو ایک ہمارے پاس بائی فرگوش وہ بچارہ اس نے اٹھا کے اس کی زندگی ختم کر دی بیڑ دبایا ہوگا لگتا ہے یار دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا خرگوش بلیکی نے اس بچارے کو مار دی ہے آپ کو پتہ ہیں یہ جینیٹک کے ساتھ ہے یہ دیکھو یار یہاں سے اس نے یہ پھاڑ کے نکال لیے تو یار یہ ہمیں نا بس اب خطرہ ایک اور آگیا ہے یہ اس کو اوپر سے نیچے لائیں تو ہمارے لیے وہ مسئلہ نیچے اوپر کھڑی رہے تو اس کو گرمی لگتی ہے نیچے لائیں تو یہ اوپر کھڑی رکھیں تو یہ مرتی ہے نیچے لائیں تو یہ چیزوں گھمارتی ہے اس نے زلیل یہ دیکھو ادھر تارنا چلے رکھو یہ یہ پھاڑ تبھی پھڑ رکھ یہ یہ oni میں صحیح مٹی کھوڑ دی вже یہ برنے کھوڑ دی ہے یار یہ زلیل کھڑ رہی ہے یہ بلیکی کو نا ہمیں اسے گھول دیا نا یار ان کو کھgra رہا اور نہیں اے چاندی بچے آگئی ہے تو اور ٹکرفane آگئی ہے چاندی نا مجھ سے بڑی پیار کرنے لگ گئی ہے ہاں یہ اب اب اس کو سمجھ آگئی ہے نا یار میں سوچ رہا تھا چاندی کو نہلا دیں ہاں لوگ بنائیں چاندی کو نہلا دیتے ہیں تو دوستو ہم ابھی نا چاندی کو بھی نہلاتے ہیں لیکن یار یہ نہ ہو یہ بلوگ میں دکھانا ہے اس میں مارے گی ایک دماغ خراب ہے پکڑیں مارے گی پانچ منٹر اچھی رکھی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا پھر سے موڈ خراب ہوگا تو ہم اس کو مارے گی ہے تو بھائی میچے دیان کریں یار یہ کبوتروں کا بھی ہمارے ما شاء اللہ بہتر حالات چل رہے ہیں بہتر چاہتے ہیں ہاں یہ کبوتر ٹھیک ہیں تو یہ مرگی کے چوزے دیکھو یار بلیکی کو آپ کچھ کہو گے نہیں حالیکی تم نہ بہت گنڈی ہو گئی ہو تمہاری سزا یہی ہے کہ اب دو دن تمہیں اور نیچے نہیں اتاریں گے ہاں اوپر صحیح رہے گے دھوم میں گرمی میں یار یہ بلیکی جو ہے نا اس نے ہمارا نقصان ہمیشہ کی ہے میں پھر اس کو کچھ نہیں کہتا تھا اسی لیے میں نے اس کو نا اوپر والے اس پہ چھت پچھو گیا تھا میں کہتا تھا چلو پھرتی رہے کوئی نہیں لیکن اب اس نے آج ناقابل معافی ایک اور گناہ کی ہے یار کسی کی جان لے لی ہے اس نے وہ دیکھو اس کے بچے دیکھو چھپ چھپ اوہو لڑائی کر رہے ہیں نینسی کے بچوں کو مردر پڑھ نینسی اندر ہے یار نینسی کے بچوں کو بھی ہم اندر لے چلتے ہیں مور کھلے چھوڑ دیئے تھے بتا ہے تمہیں میں لے کے آتا ہوں ہٹو دیکھو باہر نکالتا ہوں تم اس کو دیکھو چلو بھئی تم چاہ چوزوں کے ساتھ موروں کو کل رات سے کھلا چھوڑ دیا تھا علی ادھر سے چلو بھئی چلو تو دوستو یہ موروں کو تو ہم نے چھوڑ دیا اب یہ آزاد پھر رہے ہیں ان کو ہم لوگوں نے اب یہ آزاد ہی پھریں گے رات کو تمہیں پتہ ہے علی یہ کہاں بیٹھ ہیں کہاں رات کو اس پنجرے کے اوپر بیٹھ گئے تھے رات کو یہیں بیٹھے رہے ہیں میں نے کہا چلو اچھی بات ہے یہ یہیں خوش رہے ہیں تو یہاں ٹھیک تھا ان کا یہاں رہنا تو چاندی تو بھئی دیکھتی تو ہے ہمارے ساتھ دوستی پھر کرتی نہیں ہے چاندی کو ادھر دیا ہے ہجر میں ادھر پلے پر یہ ہجر میں جو لوگ جو رکھتے ہیں دوستو یہ آپ کو پتہ کیا کس چیز کو بول رہا ہے ادھر آنا یہاں بتاؤ کیمرا کی طرف وہ جو لوگوں کے پاس بتاؤ نا کیا وہ ہجر ہے کیا ہوتا ہے ہجر میں بھانے کو بھانے کو ہجر کو کہہ رہا ہے ہجر کو ہجر کے ہم بھانے میں دیا آئیں گے ارکم کمال ہو تو تو دوستو یہ ارکم نے ہجر کو ہجر بنا دیا وہ ہجر میں ہم نہیں دیتے یہاں بھانے میں دیا آئیں گے پہلے بھی آپ کو پتہ نا جب ہم نے چاندی کو دیا تھا تو یہ واپس آئی تھی تو بلکل فلیٹ تھی اس بیچاری کا پیٹ ہی نہیں تھا یہ تنی کمزور ہوئی تھی اب یہاں آکے یہ بہتر ہو گئی ہے اس کو ہم اب واپس نہیں دیتے یہ ینگ ہے یہ ساندی اب بھدک بھی مارتی ہے مارتی نہیں ہے مارتی نہیں ہے مجھے اب لاڑ کر دیتے میرے ساتھ ادھر اوپر مو کر اوپر مو کر اوپر آ جا کیا ہے یہ مارتی نہیں ہے میرے ساتھ ایسے لاڑ کر دیتے چلے پھر دوارے چلتے پھر باہر ہے صحیح 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 ہے تو میں تیری تاریخیں کر رہا ہوں آشان یہ دیکھو اب زرہ تم زرہ آگے آگے جاؤ آگے آگے جاؤ آگے آگے جاؤ آگے بچ گیا ہے آشان تو دوستو یہ دیکھتے آشان بچ گیا ہے اس کی ابھی مرمت ہوتی آجو بچے پھر ہو گیا ہے اچھا ڈارک ہے ارکم تم تو آؤ اس کے پاس آان آ آڑ آجو بچ آے آraine میں مجھے نہیں مارتی تم سے اب ڈر گئی ہے تو دوستو یہ چاندی ماشاءاللہ ہمارے لئے ایک اچھا کھےل ہمارے لئے ان ایک اچھا کھےل کا موقع پیدا کیا ہوائے آہ چلو بات ہے جانوروں کو تو نقصان نہیں پہنچ جاتی ہے نہیں نہیں یہ بیچاری کیا نقصان پہنچائے گی یار یہ جو حلال جانور ہوتا ہے نا ان کا تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ان میں برکت ڈالی ہوتی ہے تو ان کا کچھ نہیں ہوتا ہاں بھئی آشان ہی درہو تم تم کیا کرتے کر رہے ہو آج یہ آشان بھی گرمی میں بہت رولتا ہے اس کو آپ سمجھیں یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں رنگ کالا ہو گیا کیا آج کل کیا کالا کالا لگا رہے ہو موں پر یہ بھائی دوستو بتاؤ کیا لگا رہے ہیں بتاؤ گرمی ہے گرمی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم نے کالا کالا لگایا موں پر تو دوستو یہ آشان میں مجھے لگتا ہے کالا آپ کو پتا ہے یہ آشان میرا بھانجا ہے شاید اس سے آپ کی پہلی ملاقات پہلے ہیں میرا خیال سے تو یہ میرا بھانجا ہے بھائی آپ کو بتایا کہ یہ میرا میری چھوٹی والی سسٹر ہے ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ سے ہی اسکول گوئنگ ہے ابھی پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم نے ویلوگ میں لانا ہے لیکن ابھی اس کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہونے نے ابھی اس کو ذرا اب تم نے فیرن لولی لگانی ہے کالا 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 نہیں لگانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جاؤ اس کے لئے یہ لگائے گی آپ کو فیرن لولی تو دوستو یہ ارکم کو پہلے بھیجتے مجھے کچھ نہیں آ گیا یار یہ نا خوش فیمیو میں مقتلہ ہو گیا تھا مجھے کچھ نہیں کہتے لیکن یہ مارتے نہیں ہوتا یہ درگ یہ ہے اس کی جان نکل گئی ہے نہ آ گئی نہ آرکم آرکم چلے رسی ٹوٹ گئی نہ اڑا ہی جائے گی تمہیں یار یہ رسی توڑ گئی نہ اس کی رسی بھی خراب ہوئی ہے ہمیں اس کی رسی چینج کرنی ہے جب تک رسی چینج نہیں کرتے نا تو آرکم کی وہ نہ ہو کہ ہڈی توڑ دے تو اب یہ بہر آئے ہیں بچے بھی اندر شف کر دیتے ہیں مارو مارو اسے یہ کیا بتمیزی تھی یار یہ نا اس نے آج غلطی کر دی ہے یہ دیکھیں یہ ریبٹ کو مار دیا ایک ہی ریبٹ تھا ہمارے پاس وہ بھی اس نے مار دیا تو ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کل سے اب اس کو اس کو نا کل سے واش روم میں بند کر دیا نیچے اتار کے واش روم میں بند اور شام کو کھول دیا تو آرکم تم کیا کہتے ہو کیا سزا دے ہاں واش روم میں ٹھیک ہے بس بند کر دیا جن کو الٹا لٹکا دے رات کو ادھر بند کر دیا ساتھ تمہیں بھی بند کر دیا الٹا نہیں لٹکا یار ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ آرکم کو بھی بند کر دیں لیکن پتہ نہیں ہے نینسے کے بچے اندر شفٹ کرتے ہیں آجائے ادھر اس طرف لے آو جاؤ نینسی مارے دوستو کوشش کرتے ہیں ہم نینسی کے دوستو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ یہ نینسی کے بچوں کو اندر شفٹ کرتے ہیں ہاں اس کو لے چلتے ہیں ایک اور وہ رہا چلو ابھی دو کو لے چلتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر اندر والی بھینیاں انہیں سنبھالتی بھی ہیں یا نہیں سنبھالتی ہیں اگر انہوں نے سنبھال لیا تو یہ پھر اندر ہی رہیں گے ورنہ پھر یہاں باہر رہیں گے کیونکہ رات مجھے لگ رہے کہ یہ جو مہگی ہے نا ہماری بچ یہ رات نا ان کو پڑ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ نا وہ لیکن یہ بچے بھی ٹریں گے یار یہاں نہیں یار یہ ٹریں گے یہ دیکھو دیکھیں کھولیں دیکھیں چھوڑیں ایک اور ہاں وہ نیچے بیٹھا دیکھو کھیل رہے ہیں تو تیسرا بھی لے آؤ تیسرا نینسی کو آپ اٹھا آئے نا تم اٹھاتے آؤ کچھ نہیں جاتا تو یار یہ ہم نے یہاں چھوڑ دی ہیں یہ دودھ پیتی ہے اس کا نہیں نہیں دودھ نہیں پییں گے یہ لڑ پڑے گی دوستو ہم نے نا یہاں نینسی کے بچوں کو چھوڑ دی ہے نینسی کے بچے جو ہیں وہ وہ دیکھو وہ کر رہے ہیں تو ایک نینسی کا بچہ وہ کر رہا ہے ایک وہ کر رہا ہے باقی اگر یہ یہاں اچھے سے ایڈجیسٹ ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ یہاں خوش رہیں گے باقی ہم لوگوں نے یہاں دیکھیں شام کے ٹائم چھنڈ کام لگا دی ہے اب یہ یہ دیکھو جی یہ پہلا میڈم غلاب کے پودوں کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے یہ آرام کر رہی ہے آشان تم اب اشان کو میں سوچ رہا ہوں ایک بلی کا بچہ دوں لو کے کہاں رکھو گے ممہ تمہاری گھر سے نکال نکل جائے اوہ بھائی یہ دیکھو یہ نکلنے کو بھی تیار ہے گھر سے تو یار یہ بلی کے بچہ پالنے کے لیے گھر سے بھی نہیں پھر تمہیں نکال دیں گے بلی کا بچہ کہاں رہا ہے اوہ یہ تو بہت پیاری کل ہے یہ تھوڑا وہ ہو جائے نا اوہ بچے بہت پالے تم تو بہت خوبشل ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدائشی لپسٹک اور آئی شیڈ لگا دیا ہے بھائی اس کو نا پیدائشی لپسٹک اور آئی شیڈ ابھی نہ چلا ہو تو پیدائشی لپسٹک اور آئی شیڈ لگے ہیں اس کو چھو کر جاؤ بے وکوف ان کو سب سے زیادہ غصہ چڑ جاتا ہے دوستو آج کا تھا یہ ہمارا ویلوگ جو ہم نے آپ کو دکھا رہا ہے یہ بیلا بھی در بیٹھنی ہوئی ارکام آج ہو تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن تو ضرور دبائیے ٹھیک ہے اور دوستو ہمارا ٹو کے پہ ہم نے کیک کاٹنا ہے کیک سرمنی ہے ہمارے ٹو کے کمپلیٹ ہونے والے ہیں اس کی آپ لوگوں سے بہت اعمل مطلب ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا الحمدللہ ہمارے ٹو کے پورے ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ چکر ہے اور ہم لوگ آن قریب کیک کاٹیں گے ہاں بھئی کیک سرمنی پہ آوگے ماجد پہ گنجا ہوگا آوگے ماجد تھری کے پہ ہوگا ہاں جی ماجد نے تھری کے پہ گنجا ہونا ہے بھائی فائیف کے پہ ہمارے کم کو گنجا کریں یہ بھی صحیح ساروں نے گنجا ہی ہونے گا تو ابھی ہو جو گرمی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارا ویلوگ پسند آیا تو پلیس چینل کو پہلے پہلے آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہے پھر بیل آئیکن دبانا ہے پھر ویڈیو دیکھنے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تھینکیو فور واشنگ جیتے رہیے سلامت رہیے خوش رہیے زندہ رہیے جب تک آپ کا دل چاہے تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ